اب فادر آف دا جرمنز ان کالا باغ جرمنز کے کالا باغ میں جو باپ ہیں نواب آف کالا باغ یہ انہیں گفت دیا گیا ہے یہ جی پریزرٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے یہ ملکہ برطانیل طرف ہو یہ ملکہ برطانیل طرف سے وہ بھی پریزرٹ آف پاکستان فیلم آئیشیر ایوب خان کی طرف سے وہ بھی دیا گیا ہے یہ نواب صاحب گورنر صاحب کے پاسپورٹ اور تھاٹی آئے پہیاں او زمانے میں یہ کہاوت ہے کہ انسان اچھے کام کر جائے اور دنیا سے چلے جائے اس کے کاموں کی وجہ سے اسے یاد رکھا جاتا ہے پولر پروف جیکٹس اب آئی ہیں پہلے یہ پہنے جاتے تھے پہلے یہ پہنے جاتے تھے پہلے یہ پہنے جاتے تھے اسلام علیکم ناظرین بریکیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مدبان زبیش عمیر اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں موجود ہوں میں موجود ہوں میاں والی میں کالا باغ کے علاقے میں نواب اف کالا باغ جنھیں میاں امیر محمد خان عوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نواب اف کالا باغ کے نام سے جو ہے وہ فیمز تھے بہت سی خدمات انہوں نے سر انجام دی تھی پنجاب اسمبلی میں جو ہے میمبر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ گورنر پاکستان بھی رہ چکے ہیں انہی سو پینسٹھ کی وار میں خاص کر کے انہیں جو ہے نا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ لا انڈ انفورسمنٹ ان کے حوالے کر دی گئی تھی اور ساتھی جو مٹیریل تھا پاکستان میں تھا ان کی پرائس کنٹرول بھی انہیں دی گئی تھی آج ہم ان کی جو چیزیں تھی ان کی جو یادیں تھی جو سنبھال کے رکھی ہیں ان کے قلعے میں موجود ہیں اس کے بارے میں جانتی ہیں یہاں کے گائیڈ سے آئیے چلیے پہلے بتائیے گا اس قلعے کے بارے میں کہ کب یہ بنایا گیا تھا یہ انیس سو یارہ کی قلعہ بنائی گی انیس سو یارہ نواب صاحب امیر محمد خان جیڑے آل پاکستان نے گورناران انہیں والد ملکتہ محمد خان نے بنوایا ہے آئی جی وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہیں تختی لگی ہوئی ہے یہ تختی لگی ہوئی ہے جس میں ایک آل بننا وہ کسی چیز سے خراش کے لکھا گیا ہے پرانے وقتوں کی جو چیزیں جو کہ آج سے ہمیں آج کل ہمیں اپنی ثقافتی جگہوں پر ملتی ہیں جس میں ہمارے آج کل کے عاشق جاتے ہیں نوجوان جاتے ہیں اور اپنے نام لکھ کے آ جاتے ہیں لیکن یہ ایکچوال جو تختیر ہمیں لگائی تھی جی آگے کیا دکھائیں گے ہمیں آو یہ اپنے شکارگاہ کے حرن ہے یہ نواب صاحب کے اپنے حرن ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو چنکاری آکھنین تے حرن کی آکھنین اور یہ سارے اصلی ہیں یہ سارے پینٹ کر کے انہیں ابھی تک رکھا ہوا ہے انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے جس طرح سے کلے کو مینٹین کیا گیا ہے بلیکن وائی پچھر سے ساتھ پینٹ کریں یہ واحد تو نواب صاحب اپنے جماعتی ہیں نال تیسرے نمبر تے بیٹھیں اچیسن کالیز ڈپلومہ گلاس نائنٹی ٹوئنٹی ایٹ انہیں سوٹھائیس ہیں یہ واحد نواب صاحب آنے پہ ہیں نال ملکہ آنے پہ برطانی آلی نال صدر یوب آنے پہ آئے صدر یوب ہے ملکہ برطانی آنے پہ ساتھ نواب صاحب خود ہیں باتے ملک فعاد خان لندن کالیج اپنے ہیڈ نال کھلوتے ہیں اور یہ بکس یہ سارے نواب صاحب نے وقت انہیں بیٹا نے چارے بیٹا یہ چیئر بھی ان کے وقت کی ہیں یہ چیئر بھی ان کے وقت کی ہیں یہ چیئر پر یہ ایئر ٹیبل ہے پروپس رکھے گئی ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بات یہ دیکھو جی یہ جرمن آلہ یہ ڈبا گفٹ کیتا ہے نواب صاحب کو اس ڈبے میں تھا کیا یہ انہیں بیچے تختیل آ لیتی ہے کہ نواب امیر محمد خان ساڑے والد کی جگہ نہیں ہے جرمن کے کالاباگ میں جو باپ ہیں نواب آف کالاباگ یہ انہیں گفٹ دیا گیا تھا اس میں کیا تھا اس میں بتا نہیں اس وقت کیشے ہوسی پر علی کے وہ اسے وقت کیا ہیں یہ جی نواب آف کالاباگ کا ٹیبل ہے ان کی چیئر ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے یہ بات ہو نواب صاحب نے اپنی تصویر ہے گورنر صاحب نے 1967 میں نواب آف کالاباگ جو ہے وہ وفات پا گئے تھے لیکن ابھی تن جو ہے ویس سے ہی مینٹین کیا گیا ہے وائیڈ ووش ہوئی ہے پینڈ شیٹ ہوئے ہے ہر چیز صاحب یہ نواب صاحب نے وقت نے میز پہن اسے وقت نے ٹیبل پڑا ہوئے ساگوان نہیں لکڑی ہے ساگوان وہ کیا ہوتا ہے بڑی یعنی قیمتی لکڑی ہوتی ہے قیمتی ترین لکڑی ہے اور اچھی لکڑی ہوتی ہے اور صفائی آنی اس نے لیکن وقی مضبوط ہی ہوگی جو ابھی تک قائم ہے ملکتہ محمد خان ملکتہ محمد خان کی تلوار ان کے والد کے نواب اف کالا باک کے م نواب صاحب غورنار صاحب کے ملکہ برطانیل طرفو پاکستان طرفو پاکستان طرفو یہ جھ پریデیٹ اف پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے ملکہ برطانیل طرفو بلکرانی کے طرح سے وہ بھی پینزنٹ او فاکستان فیلم آئشہر ایوب خان کی طرف سے وہ بھی دیا گیا وہ نواب صاحب کے پاسپورٹ اور تھاٹی آئے پہیان اے نواب صاحب کے پاسپورٹ اور تھاٹی آئے پہیاں وہ زمانے نہیں ہیں نواب صاحب کے پاسپ آگے چلتے ہیں پھر پچچرز بلیک ان وائٹ پچچرز نواب صاحب بیٹھیں گورنار صاحب صدریوب بیٹھا ہے ظلفکار علی بھٹو گال پہ کرنا ہے نواب صاحب نے ناظرین ایک کہاوت ہے کہ انسان اچھے کام کر جائے اور دنیا سے چلے جائے اس کے کاموں کی وجہ سے اسے یاد رکھا جاتا ہے یہ زندہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے یہ کول لکھے ہوئے نو یہ رامے مصر نہیں ہے تصویران یہ رامے مصر کی پچرز لگائی گئی ہیں لیمپ رکھا گیا ٹیبل لیمپ ساتھ مینٹین کر کے ہر چیز کو رکھا گیا پروپرلی ٹرانسفر آف پاور 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 یہ ہم نے ٹرانسفر کنی ہے نواب صاحب کی نواب صاحب کو انہ نے بیٹا یہ کربرک اسپی آف نواب صاحب کو لے تھا انہوں نے اسے برک بانگلی جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی پیر اور وہ ٹوپیاں شوپیاں پہن کے اور ادھر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی پینٹی کو انہوں میں بنائی گئی ہے لیکن دو الگ الگ فرنس میں لگائی گئی ہے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بھئی دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ بھی اس ہاتھ نال تیار کیتی ہے جی یہ بھی ہاتھ سے ہینڈ میٹ ہے یہ نباب صاحب نے وقت سنگا رہے پہنے سارے اب تو پوری پوری دیوار پر شیشہ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی شیشہ مو بھی ہوتا ہے یہ سارے ہیں دیار نہیں ہیں ماریان دیوار نے دروازے ہیں اور چاہے بڑھے ہیں جو ہر سر لکڑی ہیں اسے لکڑی کیا ہے جی اسے لکڑی کیا ہے کمرہ مکمل ہر سال اچھا خاصا خرچہ آتا ہوگا اسے لکڑی کیا ہے ہر سال اس کو ہر پار کر دے پہا اے اللہ پاک کے نڑے نوے نا آئیں گی ماشاءاللہ اے اللہ پاک کے نڑے نوے نا آئے اے خانہ کابی نہ غلاف ہے جی نواب صاحب کو انہاں نے گفٹ کی تا جی یہ جی خانہ کابی کا غلاف ہے جسے فریم کر کے بڑی خوبصورتی سے یہاں لگایا گیا ہے یہ نواب صاحب کو جو گفٹ کیا گیا تھا وہاں سے ناظر آپ حیریر پیج کی جو فلم میں ہوتی ہے اسپیشلی ہالی ووڈ کی اس میں تو آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے بہت لیکن میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں بریکنگ یوز کی سکرین پر یہاں آگ جلتی ہے اور دعا نکل جاتا ہے باہر کو یہ آگ تساہانی جلے نیا جلے مہمانوں نے آگ بال لی دی اس واسطے اگو پہی نا یہ اگو پہی ہے کہ بھئی اس نے بھی چھو نا چنگراریاں اتھے کلین کے نا لگ انہوں نے جڑی آگ بارہ لگنی ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر ادھر آگ جلڑی ہو کیونکہ لکڑیاں جب آگ جلڑی ہوتی ہے تو اس میں سے چنگراریاں اڑتی ہیں جب لکڑی پھڑتی ہے تو اس میں سے کسی مہمان پر آکے نہ گیرے کلین پر آرکے نہ گیرے کوئی زخمی نہ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لئے ہی لکھی گئی ہے آئیں آگے بڑھتے ہیں نواب صاحب نے جو عوت لیا تھا ہا عوت جڑا انہ نے حلف سمجھ کلیک امیب حمد علی خان ایچ پی کے ایچ کیو اے یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے اچھا جی جو انہوں نے حلف لیا تھا صبح کے طور پر گورنر کے طور پر آگے اگر ان کے سنگار کے لئے رکھا گیا ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہے دو دراز ہے یہ بیڈروم ہیں مہمانہ واسے ہن بیڈروم ہیں مہمانہ واسے دیکھ رہی ہیں کلے کی اور چیزیں تو ختم ہی نہیں اور ہی لیکن دیکھنے کی چیزی ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے ایز ایٹیز یہ ڈائننگ ٹیور آگے ہیں اسے ہر نا پتھر ہے کھانا کمرہ جس طرح پتھر باروں لگوا ہے اندر بھی انہار پتھر نا وہی دیوارہ ہیں جی کتنی کتنی چوڑی دیوار ہے تو دیکھیں نو جی کتنی دیوار ہے جی یہ دیکھیں جی یہ میرا بادو ہے اور یہ عجیبی بار ہی ہے اتنی چوڑی ہے نواب اندازہ لگا لیں اس کی مضبوطی اور یہ کب سے قائم ہے اور کب تک یہ انشاءاللہ قائم رہے گی یہ وہ جڑے پہلے محمود غزنی وقت فوجوں ہونی آنے نواب صاحب نے اس نے کپڑے یا تلوار ہوتے نہ بن جائی بولر ٹروف جیکٹس اب آئی ہیں پہلے یہ پہنے جاتے تھے تلوار اسے ان نیزوں سے بچنے کے لئے اس نے چھاتے دیکھو جی کتنی اچھی ہے چھتے در اندازہ لگایا جائے کتنی اچھی ہوگی ایک کام سو کام پہنتی اس زمانے بیجری جی لکھو کنڈے لگے ہوئے ہیں وہ پکھے لگے ہوئے ہیں ہاتھ ہالے یہ جی لگے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں گارڈن لوہی کے گارڈن اور اس کے اوپر لکڑی کے بالے پڑے ہوئے ہیں اسی ہی ہے اس کے اوپر چھت ڈالی گئی ہے لیکن دیکھنے کی چیزی ہے کہ اس زمانے میں اتنی اچھی چھت بنا ڈالی اور ابھی تک فیسی منٹین ہے نہیں تو زیادہ طرح ہم دیکھتے ہیں تریخی مقام ہاتھ وہ گر جاتے ہیں ڈہے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن دیواریں ایسا ہی قائم ہیں اچھا 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 یہ آخر میں جو ہماری نوجوان نسل ہے جو چیزوں کو ہماری وراست کو پارکوں کو جا کے جو ہیریٹیج کی جگہیں ہیں جو بنی ہیں جیسے شاہلی مار باغ ہو گیا اباد شاہی محجید ہو گیا ہر شاہر میں کچھ نہ کچھ بھی ہوتا ہے اس کو نواب صاحب نواب ملک فعاد خان اور رحماد خان انہیں کنٹرول کیتی کھلیں انہیں اس کو سامی کھلیں جیڑا میمان آنا ہے وہ اتنا خوش تھی کہ جاندہ ہے کہ وہ آخنا ہے کہ وہ پرانے زمانے نہیں ہیں پردادہ دادہ والد انہیں ساریاں چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں کتنیاں خوبصورت رکھی ہوئی ہیں جس طرح تسا آیا ہوتے تسا خوش تھی ہو کہ بڑی صفائی ہے کہ تھا ہی پڑا نہیں کہ تھا ہی کوئی چیز ایسی خراب نہیں اسے طرح ڈسپلنگ نہ لو نہ کوئی آکھو کہ تسا ہو نہ دیواراں تھی نہ لکھو اندر خراب نہ کرو کہ ایک پورے ملک نہ ایک بندے نہ نہیں دو بندہ نہیں پورے ملک نہ اساس آئے چاہے بڑے بندے ہیں امیر لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں میں نے بتایا ان کی باتوں کی کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو نہیں آئی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں چاہیے ہم جو ہمارا احساس ہے جو ہمارا ہیریٹیج ہے جو ہمارا ویرس ہے اسے ہم سنبھال کے رکھیں اس کی کیر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہم تو پاکستانی ہیں ہم تو یہاں آئیں گے آئیں گے اگر بیرون ملک سے کوئی آتا ہے تو اسے دیکھیں اسے خوشی ہو ہو وہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی طریق تھی اس طرح سے ابھی تک اسے مینٹین رکھا گیا ہے اس دور میں کیا گیا ہوتا تھا اور بہت سی چیزیں جائیں گے پاکستان کا پوزیٹیو جیسٹر جائے گا ضرورت اس سے مر کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے کچھ شرم کریں اپنے ہیریٹیج اپنے ویرسے کو اپنی ثقافت کو سنبھال کے رکھیں اس کی جو ہے حفاظت کریں اگر کچھ خراب نظر آتا ہے اسے مینٹین کریں اسے ٹھیک کریں جس طرح سے یہاں سب کچھ مینٹین کیا گیا ہے اپنے ویرسے بیش بھی کوئی یاد دیجئے اللہ نین کے بعد